بسکار آپ دیکھیں انڈیا نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ شوبنا یادو پاکستان کی گولی باری میں شہید ہوئے سینہ کے جے سی او نائف صوبے دار پرمجید سنگھ اور بی ایس ایف کے ہیڈ کانسٹیبل پریم سادر کے پارتھف شریر کو پنچھ لائے گیا پاکستان کی کائرانہ حرکت کے خلاف دیش میں زبردست گصہ ہے پنچھ کے ثانیے لوگوں نے پاکستان کے خلاف جم کر نارے بازی کی نارے بازی میں لگاتار ایک ہی مانگتی پاکستان سے بدلالو وہیں جوانوں نے بھارت ماتا کی جے کنارے لگائے اور شہیدوں کو شدھنگل دیں ان سے دونوں جوانوں کے پارتھف شریر کو جمہو لے جائے جائے گا اور پھر جمہو سے دلی دلی سے دونوں جوانوں کے پارتھف شریر کو ان کے پیترے گاؤں پھیجا جائے گا پاکستان کے پیترے گا اور پاکستان کے پیترے گا اور پاکستان کے پیترے گا چاہتے ہیں پاکستان کو اس کا کراسہ کرا جواب ملنا چاہیے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم بارٹر پونچ میں کھڑے ہیں جہاں پہ جائے گھٹنا ہوئی ہے ہم چاہیں گے پاکستان کو اس کا موت اور جواب دینا چاہیے اور اگر بارٹر کے اگر ہم اپنی آرمی کے ساتھ ہیں آرمی جہاں جہاں میں بولے گی ہم ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چلنے کے لئے تیار ہے آرمی اگر ہمیں کہے گی کہ بارٹر پر چلنا ہے ہم بارٹر پر جا کے پاکستان میں اگر جانا ہے ہم ان کے ساتھ پورے پونچ کا نوجوان پورے دیش واسی ان کے ساتھ ہیں ہم چاہیں گے پاکستان کو اس کا کڑے سے کڑے جواب ملنا چاہیے بارٹرانی ٹیکم پار گاؤں اور شہید کے گاؤں میں اس وقت ہم ہیں یہاں پر جہاں جس طرف دیکھیں تمام لوگوں کی بھیڑ ہے گھر کے آس پاس لوگوں کی بھیڑ ہے لوگ غمزدہ ہیں لیکن غمگین اپنے کو دکھا نہیں رہے ہیں دراصل شہید کے سممان کا وقت ہے جو کہ یہاں پر گاؤں کے لوگ ظاہر کر پا رہے ہیں تمام بھیڑ ہے میڈیا کا بھی جوانوڑا ہے پولس پرشاسن سے بھی یہاں پر لوگ ہیں اور سبھی یہاں پر اس شہید کے گھر آئے ہیں جس نے دیش کی رکشہ کے لیے اپنی جان قربان کر دی شہید پریم ساغر بیسف میں تھے ان کے بھائی بھی بیسف میں ہیں پریوار ان کے پیچھے چار ان کے بچے ہیں یہاں پر پتنی ہیں جن کی طبیعت خراب ہے ملے تھے آپ ان سے پریم ساغر جی سے ابھی چاچا میرے لگتے ہیں چھٹی ماہ تھے ایک مینہ پہلے تو میرے گھر گئے تھے ملنے کے لیے اور ان کے سہادت پر گھر ہے لیکن پردھان منتری جی کو میں ایک سندیس پہنچانا چاہوں گا اپنے مادہم سے اپنے دیشواسیوں کے مادہم سے کہ پاکستان کو آسماسان گھاک بنا دیا جائے ہمارے فورس میں اتنا دم ہے ہمارے انڈیا میں اتنے فورس ہیں کہ جدی چاہیں پردھان منتری آدیس کریں تو چوبیس گھنٹے کا اندر ہماری فورس جرود پڑے گی تو ہم لوگ بھی چلنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کو آسماسان گھاک بنا دیا جائے گا ایک سر کے بدلے ایک ہجار سر انہوں کو کٹ دیں گے ہم لوگ یہ ہم لوگ ہمارے بھی دم ہے ہمارے انڈیاں خور سمجھ دم ہے ہمارے انڈیاں کی پابلک میں دم ہے ہاں پریم ساگار تو ہمارے بچ پر کا دوست ان کی موت جو دھوکہ سمارا گیا ہے پاکستان کی کھینہ ہونا ہر کب یہ بار بار کر رہا ہمارا ہندوستان کے لوگوں سے بار بار کر رہا یہ سمائے آ گیا ہے کہ پاکستان کو ہندوستان کو نقصص مٹا دیا جائے سب سے اچھا رہے گا بابو جی آپ کے تو گود میں کھیلے ہوں گے جی میں یہ ہی چاہتا ہوں کہ پردھان منتری پاکستان کے ساتھ اس کے چوگونہ بدلہ لے اور ان کا بھی سرکات ہے بدلہ لیا جائے جواب دیا جائے لیکن پردھان منتری پوٹی نیتی پر چلتے ہیں پردھان منتری تمام باتوں کو دیکھتے ہیں اولیس سے کہتے ہیں کہ ٹیکم پار گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کے دنوں میں جو سمبیدنہ ہیں جو بھاونہ ہیں اس کا اچھت جواب ہارا سرکار پاکستان سب ہی چہرموں کے ذریعے جل سے جل دے گی انہوں سے دینے پاکستان کے ساتھ راہی چہرموں ہٹ پر رہنے ٹیکم پار گاؤں نہیں شہید جوانوں کے یہاں ماتم کا ماحول ہے اور پاکستان کے خلاف جسہ آپ کو ہم یہ دو تصمیریں دکھا رہے ہیں ڈھوٹی کے دیوریہ میں شہید پیم ساغر اور پنجاب کے پرمتارن میں شہید پرمجید سنگھ کے گھر پر ناتم پتھنا ہے گھر والوں کا گھر والوں پر برا حال یا گھر والے پاکستان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں پاکستان کی پاک بورڈر ایکسن کیل کی کارانہ حملے میں سینہ کے جی سیو نائر سوڑیدار پرمجید سنگھ اور بی ایس ایف کے ہیڈ پانسٹیبل پیم سادر شہید ہو گئے تھے بیٹ نے بھاٹی جوانوں کے ساتھ بربرتہ بھی کی تھی جس کو لے کر پورے دیش میں پاکستان کے خلاف گصہ ہے تو یہ ایک سیر کے لیے پچاس سیر ہم چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پرواروں میں پورے پرگاؤں میں پورے دیش میں ماتم پسرا ہے جس طرح سے پاکستان نے بربرتہ کیے ہمارے جوانوں کے ساتھ اسی پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سموادادہ دیوریہ سے راجیو شرما جڑ رہے ہیں ترنتارن سے امید بھارت دواج پنچ سے اجے جانڈیال شہید کے گاؤں میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کے رونے کی آوازیں اور جس طرح کے درشیں آپ ہمیں دکھا رہے ہیں اس سے پورا دل چھلنی ہوا جا رہا ہے پورا دیش ناراض ہے آپ نے پروار سے بات کی ہم نے سنا ان کی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ ایک سر کے بدلے پچاس سر چاہیے شومنہ یقینا یہاں پر لوگوں میں گھوصہ آئے لوگ جواب چاہتے ہیں پریوار کا مکھی آ جا چکا ہے وہ جو اپنی ڈیوٹی کرنے کیا تھا وہ جسے دھوکے سے مار دیا گیا شہید پریمس آگر کے پریوار والے اور ساتھ ہی ٹیکم پار گاؤں کے لوگ بھی یہاں پر یہی چاہتے ہیں صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ باتوں سے اب بات آگے بڑھنی چاہیے اس طرح کی ہماکت اس طرح کی جو حرکتیں ہیں پاکستان کی طرف سے اس پر لگان لگانے کا آخر کوئی تو چھوڑ ہوگا کوئی تو سرہ ہوگا جہاں سے بات شروع کی جائے گی آخر کب تک اسی طرح سے دھوکہ دے کر ہمارے سپاہیوں ہمارے جوانوں کو شہید کیا جاتا رہے گا یہاں پر پریوار گمگین ہیں پورا تحصیل گمگین ہیں کئی گاؤں میں کھانا نہیں بنایا ہے میں اس کا کوئی ثبوت دینے کی ستیمی یہاں پر نہیں ہوں لیکن جہاں جہاں گھوبا ہو ماں لوگ گھر میں چولا نہیں جلا ہے اور اس گھر کی بھی وہی حالت ہے میرے ٹھیک پیچھے آپ پر لگاتر پاکستان مرداباد کے نعرے لگا رہے ہیں لوگ اور یہاں پر لوگ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی ہو چکا وہ اب ہو چکا اب وقت ہے کہ جواب دیا جائے اور جواب اتنا کڑا ہو کہ اس طرح کی حرکت دوبارہ نہ ہو لوگوں کا غصہ جائز ہے شعبنا لیکن یہاں پر ایک پریوار اپنے مکھیہ کا انتظار کرتا رہ گیا جس سے کل صبح ہی آٹھ بجے ان کی بات ہوئی تھی بات کی خبر آتی ہے تو وہ دیش کے لیے شہید ہو جاتے ہیں سوال صرف اتنا کہ اس پر لگام آخر کب لگے گی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں راجیب آپ پتہ نہیں اس پر لگام کب لگے گی امیتہ پرمجیت کے گاؤں میں موجود ہیں اور اکلوتے زاہر سی بات ہے آکروشت ہوں گے گاؤں میں کس طرح کا گصہ ہے پاکستان کے خلاف دیکھیں گاؤں میں پورے گمگین ہیں لوگ اور گصہ بہت زیادہ ہے ان کا ایک کہنا ہے کہ اگر سرکار کچھ نہیں کر سکتی اگر چینٹر گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی تو ہم تیار ہیں ہم پاکستان سے لڑیں گے جس طرح سے باورتہ ہوئی ہے ان کے پریوار کے جو سدسے تھے وہ گئے ہیں اور یہ جو قوم ہے پنجاب کی یہ جو سکھ قوم ہے یہ بریوی کے لیے مان جاتی ہے اپنی ادارتہ کے لیے اس پورے گاؤں میں موجود ہوں یہ رنجیت سنگھ کا بھی گاؤں ہے جن کا کافی نام رہا ہے ہمارے ساتھ ان کے بچپن کے دوست ہیں تصبیر تصبیر سے بات کرتے ہیں تصبیر کس طرح کا محول جیسے ہی خبر آئی کس طرح کا محول پورا گمگین گڑا خروش ہوگا ہاں جی گمی گمی بھی تھا گصہ بھی بہت تھا چید ہونے کا گرب بھی تھا کہ ہمارا دوست دیش کے لیے چید ہوا ہے اسے چیدی ہے نا جو چیز کار کے لے گئے ہیں اس کا بدلہ ہمیں چاہیے تو آپ بار بار سوال کر رہے ہیں سرکاری لوگوں سے سرکار سے ایڈنسٹیشن سے کی کب تک ہم یہ سہیں گے موڈی جیسے سوال ہے مان کی بات کرتے ہیں مگر سنتے نہیں سنتے ہیں تو اس کے پروار کی سنیں بھائی کی سنیں اس کی ماں ہے اس کی وائپ ہے جو ان کی بات سنیں کیا چاہتے ہیں بدلہ چاہیے جی ہمیں دو تو ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ ہمیں بدلہ چاہیے اور جس طرح سے ان کے ساتھ پرمجید کے ساتھ جس طرح سے یہ پورا کرمکانڈ وہاں پر بارڈر پر کیا گیا اور جس طرح سے ان کی باڈی کو میٹلیٹ کیا گیا باورت تو آپ سوچ سکتے ہیں کتا گصہ ہوگا پورے گاؤں میں اور یہاں پر ماتم کا پورا محول ہے تصبیر سے دوبارہ بات پر تصبیر سب لوگ یہاں موجود ہیں بلکل امید ہم سمجھ سکتے ہیں صرف گاؤں میں نہیں پورے دیش میں گصہ ہے اور اس سمیے بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارت پاکستان LOC پر جاری تناو پر آج دونوں دیشوں کے DGMO کی بیٹھک ہوگی یہ جس طرح کا تناو عمر کے آیا ہے بھارتی سینہ نے بھی موتور جواب دیا ہے پاکستان کو سمیت چودری ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سمیت جس طرح سے تناو جاری ہے پاکستان اور بارڈر پر ہمارا اس طرح سے آرمی کے آکرمک ہونے کا رکھ آ گیا اور اسی کو چلتے ہوئے یہ DGMO کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے دیکھن نشن طور پر DGMO کی بیٹھک نہیں فون پر دونوں ہی دیشوں کی باتچیت ہو سکتی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ خود عرون جیٹی جس طرح سے پردان منتری مودی کے گھر پہنچے ہیں ان کو سبھی چیزوں کا بریف کرنے کی آخر کار کیا سٹرٹیجیز ہوں گی کیا بھارت قدم اٹھا سکتا ہے یا پھر آگے کے بعد یہاں پر آئیں گے جنس کے بعد DGMO اور خود آرمی چیف کی بات ہوگی لیکن دونوں ہی دیشوں کی DGMO کی بات کو بھی لے کر کہا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح سے کل سے ہی جو بربرتہ کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے بھارت کی طرف سے دیکھ کوئی سمیت پتہ نہیں یہ فون پہ ہی باتچیت چلتی رہے گی کب اس پاکستان کے خلاف بدلہ پوری طرح پسٹ طور پہ لے گا بھارت فیلال میں رکھ کروں گی جمعوں میں موجود اجے جانڈیال کا اجے جس طرح سے حملہ ہو رہا ہے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں بربرتہ کی جا رہی ہے کل حالاکی سینہ دھیکش پہنچے ہیں شری نگر کیا لگتا ہے کہ اب آرمی کا ایکشن لینے کا سمیہ آ چکا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا کیونکہ اگر اب ایکشن نہیں ہوگا تو لوگوں کا گصہ لوگوں کا جو آکروش ہے وہ سرکار کو جھیلنا ہوگا آپ کو بتا دوں کہ ہم پنچ میں ہیں اور اگر پیچھے یہ پہاڑ اگر آپ کو دکھانا چاہوں تو یہ پہاڑ یہاں سے صرف چند کلومیٹر کی دوری پہ رہے ہیں اور یہ اگر ایریل ڈسٹینسز کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ دو سے ڈھائی کلومیٹر کا علاقہ ہے جہاں سے پاکستان یہ اور آپ کو بتا دوں ان پہاڑوں کے آس پاس ایل او سی پہ رہنے والے لوگ جو ہر روز